جس طرح آپ نے بڑے اچھے اور بڑے آسر انداز میں بات کو مکمل کیا کہ یہ تمام تذکرہ جو واقعہ کربلا کا ہے یہ اکسٹ ہجری نے یہ دور رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ تمام فتنوں رسال اٹھانا شروع کر دیا تھا جس کی اپنے واضح مثال جو ہے وہ واقعہ اکبہ کو دیا اور واقعہ کرتاس پھر اس کے بعد کھل کے جو پہلا ظلم ہوا وہ بعد از رسول جو ہے وہ بنت رسول جنابی سگیرہ تنسا پہ ہوا اور یہ یہاں سے ظلم کے ایک ایسی تحریک چلی کہ یہاں سے یہ سلسلہ بڑھتا بڑھتا آخر یہ گیار میں امام کی شہادت تھا کہ سلسلہ جو ہے وہ چلتا رہا اور مسلسل اہل بیت علیہ وسلم پر ظلم و ستم ہوتے رہے لیکن جتنے بھی معصومین علیہ وسلم ہیں انہوں نے سب سے زیادہ جو بار بار تذکرہ کیا ہے وہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی مظلومیت بیان کرنے پر جناب سیدہ کی مظلومیت بیان کرنے والے کا بہت زیادہ عجر جو ہے وہ معصومین کی زبان سے جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ مسجد سہلہ میں جو مقام ہے سرکار امام جعفر صادق علیہ السلام کا اس کے لیے وہ روایت مقصود ہے کہ جب ایک بڑھیا جو ہے وہ جناب سیدہ صلوات اللہ علیہ وسلم کے قاتلوں پر لانت کرتی ہے اور امام جا کے وہاں پہ آکے محراب میں اور اس کی آدادی کے لیے دعا کرتے ہیں تو معصومین علیہ السلام نے پہلے دن سے مسلسل ہمیں یہ آشکار رکھا تھا کہ یہ سب سے مشکل ترین عامر ہے زمانے پہ جناب سیدہ کی مظلومیت کو اجا کر کرنا تو تھوڑی سے کچھ اس بارے میں روشنی ڈالیے گا کہ معصومین علیہ السلام نے جناب سیدہ کی مظلومیت جو ہے اس کے تذکرہ کرنے کے لیے کیا کیا حکم دیئے لیکھیں معصومین علیہ السلام نے جو جنرلی جو ذائع توجہ دلائی ہے کہ فضائل بیان ہوں معصومین کے مسائب بیان ہوں اور دشمنوں کو بے نقاب کیا جائے پھر اس میں جو تاقید ہے تو وہ دو موضوعات میں بہت زیادہ ہے ایک شہادت امام حسین علیہ السلام میں اور ایک جناب سیدہ سلام اللہ علیہہ کی شہادت اور مظلومیت اب اس میں ظاہر ہے کہ جو زیادہ احتمام نظر آتا ہے وہ بھی بحکم معصومین علیہ السلام ہے وہ واقعہ کربلا کے لیے نظر آتا ہے اچھا وجہ کیا ہے تو اس کو ہم پہلے ذرا سا بیان کریں پھر اس موضوع پہ آتے ہیں یہ فضائل میں سب سے زیادہ فضائل مولا امیر المؤمنین کے ہیں اور فضائل میں جو سب سے اہم فضائل ہیں وہ بھی مولا امیر المؤمنین کے ہیں اب اگر مولا امیر المؤمنین کے فضائل چھپ گئے تو پھر سب کے چھپ جائیں گے اگر اس کے فضائل ظاہر نہیں ہوئے تو ان کی امامت ان کی ولایت ان کی وسائع ثابت نہیں ہوتی کیونکہ مولا امیر المومنین کے القاب بھی چھینے گئے اور چھپائے گئے ان کے فضائل بھی چھینے گئے اور چھپائے گئے جس کے بارے میں ہمارا تفصیلی دسکشن ہے کہ صدیق اکبر اور فاروق اور فاروق اعظم یہ سب القاب تھے مولا امیر المومنین کے اور ابھی کچھ دن پہلے ہم نے دسکشن کیا ہے کہ امیر المومنین بھی اشرف الانبیاء نے مولا امیر المومنین کے لئے فرمایا تھا لیکن آپ دیکھیں سارے لقاب دوسروں کو دے دیا صدیقہ جناب سیدہ کا لقاب تھا یہ بھی دوسروں کو دے دیا تو اگر مولا امیر المومنین کے فضائل چھپ گئے تو پھر امام محمد تقیم آمی علی نقی علیہ السلام کے فضائل کی کوئی حیثیت نہیں رہے اسی طریقے سے باد اشرف الانبیاء جو پہلا ظلم ہے بلا شک وہ جناب سیدہ کا ہے اور ابتدا وہاں سے ہے فزیکلی ظلم کی جس میں مار پیڑ جلاو گراو گا وہاں اللہ اصل ظلم وہ واقع کرتاستے ہیں کہ جب اشرف الانبیاء کے قول کو اور پوری نبوت کو شک میں ڈال دیا گیا حجر و حزیان کہ کے ان کی توہین کی گئے لیکن جو فزیکلی ظلم نظر آتا ہے اہل بیت کا جو شروع ہوا وہ جناب سیدہ سے شروع ہوا لیکن جو اروج نظر آتا ہے جس میں اشرف الانبیاء کی بیٹیوں کو بازاروں درباروں میں پھیرایا گیا اشرف الانبیاء کے نوازے کے سر کو تن سے جدہ کر کے اس پر گھوڑے لڑائے گئے مثال کی طور پر مولا امیر المومنین کے ضربت لگی امام حسن علیہ السلام کو زہر دیا گیا ان کے جنازے کو اشرف الانبیاء کے قبر مطاہر کے پاس نہیں آنے دیا گیا لیکن جو بڑا جلبہ مظلومیت کا نظر آتا ہے وہ باقی کربلا میں نظر آتا ہے امام حسین کے اصاب انصار کے ساتھ بچوں کے ساتھ بھائیوں کے ساتھ بھتیشوں کے ساتھ سب کو قتل کیا جاتا ہے سر تن سے جدہ کیا جاتے ہیں حتی حضرت علیہ اصغر تک سر چند تن سے جدہ کیا جاتا ہے پھر بخائطہ گھڑوں کو تیار کر کے امام حسین علیہ السلام کی جسم اثر پر اعلان کر کر گھڑے دوڑائے جاتے ہیں پھر رسول کی بیٹیوں کو اسے ہمیں بہت زیادہ فوکس کرنا چاہیے حضرت زینب حضرت امی قلصم علیہ السلام بعد شہادت امام حسین اشرف الانبیاء سے سب سے زیادہ جو قریب تعلق تھا وہ ان دو حسنیوں کا تھا یعنی حضرت زینب حضرت امی قلصم علیہ السلام حتی امام incentive حضرت امی قلصم کے بعد ہیں مقام اور منزلت میں نہیں مقام منزلت میں امام windshield chief mina کا مقام بالند لیکن کہ امام ہے معصوم ہے ہم بات کر رہے ہیں کہ حضرت زینب حضرت امی قلصم کی کیسی فضیلت ہے جو اس وقت شہادت امام حسین کے پاس صرف ان دو کے پاس تھی اور شہادت امام حسین سے پہلے صرف ان دن کے پاس تھی یعنی امام حسین اور شامل ہو گئے وہ کونسی فضیلت ہے کہ اشرف الانبیاء کی بیٹی کے شکمیں متحرمیں اگر کسی نے پرورش پائی تھی تو صرف وہ یہ اسرِ آشور تک کتین حسنیاں تھی اور اسرِ آشور کے بعد یعنی شہادت امام حسین کے بعد صرف یہ دو تھی یعنی حضرت زینب حضرت مقصوں ان کے علاوہ کوئی بھی کائنات میں اشرف الانبیاء کا اتنا قریبی رشتدار نہیں تھا اور ان کو اسیر کیا گیا باندھ گئے اونٹوں پر بٹھایا گیا بے مقنا و چادر بازاروں درباروں میں پھیرایا گیا تو واقع کربلا کیونکہ ایک انتہائی شدید مظلومیت کا جلوہ اہلِ بیت الرحمہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لہذا اسے بہت فوکس کی گیا پس دو چیز ہیں مولا امیر المومنین کے فضائل و منعقب اور واقع کربلا اگر مولا امیر المومنین کے منعقب اور فضائل چھپ گئے تو پھر سب چھپ جائے گا نہ امام حسین نہ امام حسین چلے جائے کہ امام علی نقی چھپ جائے لہذا اس وجہ سے کہ بعض دفعہ ہم بار بار کہہ رہے ہیں جناب سیدہ کے مسائب تو اتم سے ہمارے ہاں ایک لہر چڑھتی ہے کہ نہیں ہم لوگوں نے پھر ازاداری امام حسین کو شاید فضول میں آگے کر دیا یہ عمر آئمہ کے تحت آگے کیا گیا کیونکہ یہ چھپ گئے تو سب چھپ جائے گا فضائل مولا امیر المومنین چھپ گئے تو سب چھپ جائے گا تو ان دو کو بڑی اہمیت دی گئی اب کیونکہ جناب سیدہ سے مسائب کی ابتدا ہوئی تو یہ ایک نقطہ آغاز ہے اس کی ایک الگ اہمیت ہے یہ نقطہ آغاز ہے وہ نقطہ عروج ہے سمجھے اس طرح سے گراف جا رہا ہے اور باقی جو مظالم ہیں پھر وہ اس طرح سے نیچے آ رہے ہیں یعنی آج بھی اگر دنیا میں کوئی مارا جاتا ہے تو کہا جائے گا کہ یہ ابتدا تھی حضرت فاطمہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ واقعہ کربلا عروج پہ اور اب جتنے مسائب ہیں وہ نہ ابتدا ہیں اور نہ عروج ہیں ان دو کو یاد رکھنا سب سے اہم کام ہے آئمہ علیہ وسلم نے ہمیشہ ایک تو جناب سیدہ کے مسائب کی جانب اور خصوصاً امام کا حکم تھا کہ بچوں کو خطبہ فدق یاد کرو یاد کرو اور یہ ایک زمانے میں بچوں کو یاد ہوتا تھا اور یہ جو اصداری کا جلوہ ہے کیونکہ ابتدا اس سے تھی تو اس زمانے میں اس کو بہت زیادہ اہمیت دی جاتی تھی اور یہ جو انہوں نے خاضر خوزات نے بیان کیا ہے یہ اسی کا نتیجہ تھا کہ اس زمانے میں جناب سیدہ کے مسائب ایک اہم ترین چیز تھی اور ساتھ میں واقعے کربلا ان دونوں کو اور آج الحمدللہ یہ دوبارہ دونوں کی جانب جتنی اہمیت ہو رہی ہے یہ خود ایک بڑا مصبت کام ہے اور دوست بھی اور دشمن بھی اس سے آشنا ہو رہے ہیں البتہ یہ ہم بتاتے چلیں جب ہم دشمن کہتے ہیں تو قدعن مراد برادران اہل سنت نہیں ہے وہ ہمارے بھائی ہیں ہماری کہان میں ہمیشہ توجہ دلاتا ہوں کہ آپ دیکھیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام کوئی بھی اہل سنت میں سے لیتا ہے تو کیا کہتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ بوسٹ ہو صحافی ہو عدکار ہو گلوکار ہو فاسق ہو فاجر ہو لیکن وہ اچھا ہے اس عدبار سے کہ وہ رسول اللہ کی آل سے بغض نہیں رکھتا لیکن جب ان کے ملہ سے آپ سنیں گے وہ کیونکہ عام طور پر ناسبی ہیں اور ان کو یہ بتایا گیا ہے کہ آل رسول کو پروموٹ نہیں کرنا ہے تو وہ بہت سمل کے کہے گا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی طریقے سے آپ دیکھیں جو عمام اہل سنت ہیں وہ ہمارے خطن ہوائیں ہیں وہ جب نام لیتے ہیں امام حسین امام حسین کا تو کیا کہتے ہیں امام حسین امام حسین علیہ السلام بھی کہہ دیں گے لیکن جو ان کے ملہ ہیں وہ خصوصا البتہ ملہوں میں دیوبندی اور اہل حدیث خصوصا بہت سمل کے کہیں گے حضرت حسین حضرت حسین کہیں موں سے امام نہ نکل جائے اور انہی لوگوں کا فتنہ کیریٹ کیا ہوا تھا کہ اہل بیت کے ساتھ شیعہ علیہ السلام لگاتے ہیں جبکہ یہ فتنہ ان کا نیا فتنہ تھا بخاری میں جگہ جگہ اہل بیت کے ساتھ علیہ السلام ہیں اور پرانے علماء اہل سنت حتی نباسب بھی علیہ السلام ہی مجبوراں کہتے تھے لیکن آپ دیکھیں کہ ان لوگوں نے علیہ السلام کہنا چھڑوایا کچھ روایا اس کی بعض لوگوں نے دلیل دیئے دلیل یہ دیئے کہ جب اساب کا نام آتا ہے تو رضی اللہ رضی اللہ رضی اللہ رضی اللہ اور اگم سے علیہ السلام تو گراف اوپر ہوتا ہے لوگوں کی توجہ ہوتی ہے یہ کیوں علیہ السلام ہو گئے تو اس کو بیلنس کرنے کے لیے کیا کیا جائے کہ ان سب کے ساتھ بھی رضی اللہ لگایا جائے اور کہنے والوں کے لیے پھر ایک پریشر ڈیبلپ کیا تو یہ ان کی نئی پولیسیوں میں سے پولیسی تھی بلکل ویسی جیسے کہ ہم بچپن میں دیکھتے تھے کہ تمام اہل سننہ تقریباً کہتے تھے کررماللہ بچہو مولا امیر الممنین کے ساتھ لیکن اب یہ شدت ہے کہ کررماللہ نہ کہا جائے کیوں؟ بعض علماء نے ڈسکس کیا کیونکہ اس سے دوسروں کی توہین ہوتی ہے توہین کیا ہوتی ہے؟ توہین یہ ہوتی ہے کہ رضی اللہ رضی اللہ رضی اللہ کررماللہ اگدم سے گراف اوپر جاتا ہے لوگ اٹریکٹ ہوتے ہیں اور ان کے ذہن میں آتا ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ ایک منفرد شخصیت کے مالک تھے ان کا حدف کیا ہے؟ کہ اہل بیت کو منفرد نہیں رہنے دینا ہے بلکل ان کو عام لوگوں کے ساتھ خدا کر دینا ہے تو آئمہ نے ہمیشہ جناب سیدہ کے فضائل اور مناخب اور مسائب کی جانب اور پھر اگر زیارات جو اہم ترین نظریات شیعوں کو دیئے گئے اہل بیت رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے اس جانب توجہ رہے وہ ہیں زیارات میں اور زیارات کے لئے تاقید ہوئی کہ بعض زیارات سالانہ ہیں بعض زیارات ڈیلی بیسس پہ ہیں بعض زیارات کی بہت تاقید ہے اور بعض زیارات ہفتے بار ہیں اور ان میں بار بار جو ہے ذہن میں ڈالا گیا کہ اہل بیت کے یہ فضائل ہیں اہل بیت کے یہ مناصب ہیں اور جناب سیدہ کے ساتھ ہمیشہ جو ہے الشہیدہ مقتولہ مظلومہ اور وہ جن کے حق کو غصب کیا گیا تو یہ در حقیقت آئمہ کی جانب سے تھا کہ ہمیشہ مومنین جانے کہ اہل سیدہ کے ساتھ کیا ہوا